ستجدون آخرین یریدونا انقریب تم پاؤگے دوسرے لوگ جو چاہتے ہیں اَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُو قَوْمَهُمْ کہ تم سے بھی امن حاصل کریں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں یہ منافقوں کی قسم تھی وہ یہ چاہتے کہ مسلمان بھی خوش رہیں اور کافر بھی خوش رہیں تاکہ دونوں قوموں سے ہم فوائد حاصل کریں لیکن ان منافقوں کی پوزیشن یہ تھی کہ اگر ہی دیکھتے کہ کافر غلبہ پا رہے ہیں تو کافروں کی سائٹ پکڑ لیتے اور مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے لیکن جب دیکھتے کہ دونوں کا پرلا بھاری ہے تو پھر ایسا رویہ اختیار کرتے کہ ایسا محسوس ہو کہ دونوں کے دوست ہیں جب کبھی ان کی قوم انہیں فتنے کی طرف لوٹاتی ہے اور ان سے مطالبہ کرتی ہے کافر قوم کہ تم آؤ ہمارے ساتھ چلو مسلمانوں کے خلاف جنگ کرتے ہیں ارکسو فیہا وہ اس فتنے میں اوندے مو گر جاتے ہیں اور آنکھیں بند کر کے مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں مطلب یہ ہوا کہ اصل ان کی محبتیں کافروں سے ہیں مسلمانوں سے اگر محبت نہیں کرتے ہیں تو ڈر کر مسلمانوں کو بے غقوب بنانے کے لیے مسلمانوں سے فوائد حاصل کرنے کے لیے فَإِلَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ پھر اگر وہ تم سے کنارہ کشی اختیار نہ کریں وَيُلْقُوْ إِلَيْكُمُ السَّلَمَةً اور تم پر سلامتی کا معاہدہ نہ ڈالیں تم سے امن کا معاہدہ نہ کریں وَيَكُفُوْ عَيْدِيَهُمْ اور وہ اپنے ہاتھوں کو تمہارے خلاف نہ روکیں سادشے بن نہ کریں تو ان سادش کرنے والوں کو فَخُضُوْهُمْ تم انہیں پکڑو وَقُتُلُوْهُمْ اور انہیں قتل کردو حَيْسُ سَقِفْتُمُوْهُمْ جہاں کہیں تم انہیں پاؤ وَأُولَائِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِنْ شُلْطَانًا مُبِينًا یہی وہ لوگ ہیں ہم نے جن کے خلاف تمہارے لیے واضح غلبہ رکھا تمہیں اختیار دیا کہ تم ان پر غلبہ پاؤ اور انہیں قتل کردو موسیقی